کہ اجلاس نے صدر صاحب میں دہشت گردی کے حوالے سے تو بات کی ہے لیکن ڈران حملوں کے حوالے سے کوئی خاص نکتہ نظر نہیں اٹھایا گیا کوئی خاص بات نہیں کی گئی کہ ڈران حملوں کو پاکستان میں روکنے کے لیے کسی قسم کی حکومت کے جانب سے اقدامات کیا جائیں گے آپ نے کہا لگتا ہے کہ کیا صدر کو ڈران حملوں کے حوالے سے کوئی حکمت اعملی اپنانی شاہی تھی کوئی بات خاص طور پر واضح کرنی شاہی تھی حکمت اعملی تو انہوں نے اپنائی ہوئی ہے کہ امریکہ کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے حالانکہ انہوں نے الیکٹ ہونے کے بعد پہلی بات یہ کہی تھی کہ پرویز مشرف اور اس کی پولیسیاں ہم نے مسترب کر دی ہیں لیکن اسی کا تسلسل باقی ہے پرویز مشرف کا بشارہ بہت پیشے رہی ہے یہ تو بہت آگے نکل رہے ہیں اس لئے دہشت گردی کے یہ ساری علامتیں ہیں وار آف ٹیرر بھی ہماری جنگ نہیں ہے ملیٹری آپریشن بھی ہمارے مفاد میں نہیں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حکومت امریکہ نواز پولیسیاں اپنائے ہوئے ہیں اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں اندر کو بھی نظر آرہا ہے ہر سب اس کو سنائی دے رہا ہے کہ پاکستان کی پولیسیاں اور پاکستان کی وفاد میں پولیسیاں نہیں ہیں بلکہ پاکستان کی دشمنوں گیٹوں اور امریکہ کے حق میں ساری پولیسیاں ہیں جو بھارت اور اسرائیل کے حق میں جاتی ہیں سعیت صاحب ہم نے دیکھا کہ کزشتہ دو ماہ سے ریمن ڈیویس کیس انتہائی ہائی پروفائل رہا پاکستان میں حلچل مچی رہی تاہم اس حوالے سے بھی کوئی ڈائریکشن نہیں دی گئی صدر زداری کے جانب سے کہ یہ معاملہ حل کیسے کیا گیا ہے یہاں صدر زداری کو یہ پنجاب کی حکومت اور دونوں کے ذمہ قوم کا یہ قرض ہے دیواجب العدا ہے کہ دونوں نے منجل کر اپنے سارے افطلاف کے باوجود آخرائے سے ہمارے مجرم کو اور امریکہ کے قیدی کو یہاں سے رہا کرا دیا اور ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ جو مختول کے غرصہ تھے وہ کہاں ہیں کس حال میں ہیں اور جس صاحب چھٹی پر چلے گئے فیصلہ کر کے اور شریف برادران لندن چلے گئے تو اس لئے یہ ساری چیزیں بڑی مسٹیریوس ہیں اور صدر کو اس بارے پنجاب میں لینا چاہیے تھا سعید صاحب انہیں ایک اہم بات کیا انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی دعوت دیتا ہوں اگر کوئی ایسی کوئی گول میس کانفرنس یا مذاکرات کی دعوت دی جاتی ہے جماعت اسلامی کو تو کیا آپ شرکت کریں گے اس نے پہلے جو گول میس کانفرنس یا پیسی کے نام پر پہلے صدر کوئی اکتائیں کہ اس کے فیصلوں کا کیا بنا اس پر ایک فیصد بھی عمل کیوں نہیں ہوا اور اس سے پہلے بھی جو پارلیمنٹ کی متفقہ ریولوشن محضور ہوئی تھی اس میں فورن پالیسی کے بارے میں اور ٹیررزن کے بارے میں گفت ہو تھی اس پر بھی کوئی ایک قدم آگے نہیں بڑھا گیا اس لئے دیکوریشن کے لیے اور لوگوں کو فرید دینے کے لیے اجھانسہ دینے کے لیے نمائش تسل کے اردامات اور علانات ہوتے ہیں اس میں اس ٹرائپ کے اندر آنے کا کوئی فائدہ رہی اچھا سعید صاحب ایک اہم بات کریں گے کہ عدالتی فیصلوں پر عمل درامت کی حکومت کے جانب سے بارہا یہ بات سامنے آئی کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی عمل درامت نہیں کیا جا رہا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس خطاب میں کچھ ایسی بات کرنی چاہیے تھی کوئی سپریم کورٹ کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات پیدا کیا جا سکے اچھے تعلقات کا انہیں ساری عمل درامت پر ہے جو ستنہ رکنی بینچ نے متفضل فیصلہ اینارو زیادہ لوگوں کے بارے میں کیا تھا اگر اس پر عمل ہو جائے تو ملک کی قسمت مدلے اور تحبیر بہتر بنانے کے آثار پیدا ہو جائیں گے لیکن یہ حکومت نہ پارلیمنٹ کے فیصلوں پر عمل کرتی ہے نہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو حاطر بلاتی ہے اچھے صحیح صاحب آپ سے ایک جو بات جانا چاہوں گی کل ایک جو انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ امریکی پادر ٹیری جونز کی جانب سے ناپاک جسادت کی گئی ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے اس کے حوالے سے جماعت اسلامی اپنا موقف کیسے واضح کرے گی صدر کی جانب سے تو آج پارلیمنٹ کے جلاس میں اس بات کی مضمت بھی کی گئی ہے وقعہ متحدہ سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے جماعت اسلامی کیا لاحمن اپنائے گی اصل میں کمزور لوگوں اور غلاموں کی بات کوئی نہیں سنا کرتا جو لوگ امریکہ کے اور نیٹوں کے غلام بنے ہو اور ان کو کھل کھیلنے کا موقع دیئے ہو ان کی کسی بات میں کوئی وزن نہیں ہوتا نہ ڈرون عملوں کے حوالے سے نہ وارف ٹیرم کے حوالے سے نہ قرآن پاک کی بیوربتی اور اس کو نظر آدش کرنے کے حوالے سے یہ اتنا سنگیر واقعہ ہے سجد صاحب ایک اہم بات جو لیبیا کے حوالے سے کرنی تھی صدر زرداری نے اس بارے میں کوئی اشارہ نہیں دیا کہ لیبیا میں جو امریکہ کی جانب سے اور جو فوجوں کی جانب سے حملے کیا جا رہے ہیں اور پاکستانی بھی موجود ہیں لیبیا میں اس حوالے سے بھی کوئی بات نہیں کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ بس سیف پیسج لنا چاہتے تھے اس تمام تر تقریر کے اندر اگر لیبیا کی بات کریں گے تو ان لوگ سمجھیں گے شاید پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور پاکستان کے عوام پر جو مدالم ہو رہے ہیں اس کے دذکرہ کر رہے ہیں اور جو پاکستان میں مداخلت امریکہ کی انلیٹوں کی شاید اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ان دولوں واقعات میں وہ محاصلات اتنی تھی کہ وہ لیبیا کے احنام بھی لینا انہوں نے گوارہ نہیں کیا حالانکہ جو مدالم لیبیا کے بران کر رہے ہیں وہ ایک طرف اور پاکستان امریکہ اور غیروں کی مداخلت جرس جو معاملے کو وہ مزید خراب کر دیا ہے ہم تر مضمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتی صدا پر اس کا بھی نوٹس کیے جانا چاہیے بہت شکریہ سید منور حسن امیر جماعت اسلامی ہمارے ساتھ موجود تھے اور صدر آصف علی زرداری کے آج مشترکہ اجلاس خطاب کے حوالے سے اپنا تبزیہ اور اپنا تبصدہ دے رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ نواز حکومت کوئی اہم فیصلے نہیں کر سکتی ہے جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کمزور قوموں کی کوئی نہیں سنتا جیسے کہ امریکی پادری ٹیری جونز کی جانب سے کلک ناپاک جسارت کی گئے قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئے اس کے جانب سے اس کے حوالے سے امریکی جماعت اسلامی کا یہی کہنا تھا کہ حکومت کو اس پر اپنا موقع بہت واضح کرنا چاہیے اس کے خلاف بولا چاہیے لیکن پاکستان امریکہ نواز پالیسیاں اپنائے ہوا ہے